بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایلو ڈسکوئنگ سی آئے پنک پلش اور سنو فلیک ہم تینوں کی ریپورٹنگ کریں گے میرے پاس ٹو پورٹس ہیں اور ان کی جو ریپورٹنگ ٹو کی کر لیں گے ہم اور ون کو پھر ہم بعد میں ان کی ریپورٹنگ کریں گے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دوو فرائٹی ہے ہائیبر فرائٹی ہے تو اگر ان کا پورٹ جب تک کہ یہ بہت زیادہ بھرے بھرے نہ ہو تب تک ان کی ریپورٹنگ نہیں کرنی چاہیے اور موسم بھی اچھا سا دیکھ کے ہی ان کی ریپورٹنگ کرنی چاہیے اگر بگنرز ہیں تو پھر ہم کسی بھی موسم میں نہیں کر سکتے ہیں ان کی ریپورٹنگ ایلو پلانٹ جو ہوتے ہیں اگر ان کی روٹ پاؤنڈ ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ چھوٹا پورٹ ہے اور اس کے جو بیبیز ہیں ان کو جگہ چاہیے تو آپ اس کو بگ پورٹ چاہیے تو پھر ان کو سپیس اگر ملے گی تو پھر یہ اچھی طرح بڑھیں گے اور یہ ڈیوائیڈ بھی پھر ہوں گے ان کی پروپگیشن بھی ہوگی اور ان کے بہت سارے بیبیز ہم گیٹ کر سکتے ہیں تو بہت سارے بیبیز ان کے اوف سیٹس حاصل کر سکتے ہیں تو جتنے بھی ان کے فیڑ ہوئے لیوز ہوتے ہیں ان کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے ان پہ فنگس لگتا ہے میلی بگس لگتے ہیں اور انہی پہ ہی جو ہے نرسری پورٹ میں رگا ہوا تھا تو اس کے اندر یہ لینو فیلم ہے اور لینو فیلم ہمارے پاس بہت ساری ہے لیکن اس کو بھی ہم رکھیں گے تو اس کو کسی اور پورٹ میں ہم گروہ کر لیں گے جتنے فیڑ ہوئے لیوز ہیں ان کو ضرور ہٹانا چاہیے اس کی صفائی سترائی ضرور کرنے چاہیے جتنا ہم سکولینٹس کو ساف سترہ رکھیں گے اتنا ہی یہ اچھی طرح پھیلیں گے اور یہ ڈرائی ایریا کو پسند کرتے ہیں ڈرائی سوئل کو پسند کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کے اندر میری بگس اور سپائیڈر مائٹس رکھ جاتے ہیں وہ ڈرائی سوئل کو پسند کرتے ہیں جو میری بگس ہوتے ہیں اور پانی سے دور بھاگتے ہیں اگر ہم کسی پلانٹ پر واترنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ میری بگس جو پانی ہوتا ہے ان سے ان کی اوپر والی جو سطح ہوتی ہے جو اوپر ان کی لیئر ہوتی ہے میری بکس کی وہ ہٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈائے ہو جاتے ہیں تو جب کوئی پلانٹ جو ہوتا ہے اس کو پانی زیادہ ہم نہیں دیتے ہیں تو پھر وہاں بھی میری بکس اور سپائیڈر مائٹس اپنا گھر بناتے ہیں اور وہاں بھی رہنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے سکولنٹس ہوتے ہیں ان کو ساف سترہ ضرور رکھنا چاہیے ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی پانی جو ہے روکا ہوا ہے ان کو ہم نے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے یہ پھر بھی خراب ہو گئے تو وہ بکس لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ اندر ہی اندر ان کو کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر روٹ یہ خراب ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو اب ان کو ہم سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ان کو ایسے ہی رکھوں گی تاکہ یہ بھرا بھرا پورٹ خوبصورت لگتا ہے بلک میں جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ خوبصورت لگتے ہیں اور جب سبھی کی جو فلاورنگ ہوتی ہے تو پھر یہ اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو ان کو روٹ باؤنڈنگ یا کٹھے رہنا پسند ہوتا ہے ان کو کسی حد تک ہم رکھ سکتے ہیں روٹ باؤنڈ لیکن کٹھے رہنا ان کو پسند ہوتا ہے جب روٹ باؤنڈنگ ہوتی ہے ان کو ہم بک پورٹ دیتے ہیں اور جب یہ بہت زیادہ ان پر بکس وغیرہ میڈی بکس پائر مائٹس لگتے ہیں پھر ہم ان کو سیپریٹ کر دیتے ہیں کیونکہ جہاں سی ہوا نہیں گزرتی روشنی نہیں گزرتی وہاں پھر وہ بکس وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں جو ہماری پلانٹس کو خراب کرتے ہیں تو اگر ان کو چیک کرے اگر ٹھیک ہے نیچے کوئی مائٹس وغیرہ نہیں لگے ہوئے تو پھر ہم ان کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں تو ان پلانٹس کو فنگس تب لگتا ہے جب ہم اوور ووٹرنگ کریں گے نو ووٹر نو فنگس تو پھر ہمیں فنگسائی ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے جب یہ ڈروٹ رہتے ہیں ڈرائی رہتے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہوتی ان کو فنگسائی ڈالنے کی کیونکہ جو پانی ہوتا ہے اسی میں فنگس لگتا ہے اسی میں ورم پیدا ہوتے ہیں جو کھاتے وغیرہ ہیں اندر سے جو کھات ہوتی ہے مویسٹ رہنے سے سویل تو پھر وہ ورمی جو کمپوسٹ ہماری بن جاتی ہے جس میں خاد ہم نے بنائی ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو مویسٹ نہیں رکھ رہے ہیں اس کو ہم نے ڈرائی سویل میں رکھا ہوا ہے تو پھر اس کو فنگس نہیں لگتا پھر ہمیں فنگسائی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ویسے میں اورگینک طور پر ان کو رکھتی ہوں پرانٹس کو کوئی کیمیکل یوز نہیں کرتی تو ووڈ ایش جو ہوتی ہے اس کو جو راک ہوتی ہے لکڑی کی یا گوبر کی راک کوئی بھی ایش ہم اس میں ڈال لیتے ہیں تو وہ فنگسائی کا کام کرتی ہے اور اورگینک بھی ہوتی ہے اس میں فرٹیلائزر بھی کے طور پر بھی وہ یوز ہوتی ہے پیسٹیسائی کے طور پر بھی یوز ہوتی ہے اور فنگس کو بھی وہ ختم کرتی ہے تو اس کے بہت سارے بینیفیٹس ہوتی ہیں لیکن اس کی مقدار ہم ون ٹی سپون اتنے سے پورٹ میں جو سکس سیون انچ کا پورٹ ہے اس میں ہم ون ٹی سپون ہی ڈالیں گے تو جو بہت زیادہ اگر ہم ووٹرنگ نہیں کرتے ہیں وہ بھی ہم سردیوں میں ڈالیں گے ابھی بہت کرمی ہے اپریل کا منت ختم ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو بہت زیادہ تنگ نہیں کریں گے اس میں کھادے نہیں ڈالیں گے اگر موسم پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا تھا اپریل کے جو سٹارٹ میں تھا تب ہم ان کو لیکوڈ فرٹیلائزر ہم دے چکے ہیں تاکہ ان کی گروتھ بڑھے اب آگے بہت گرمی آنی ہے تو ہم نے ان کو کوئی فرٹیلائزر نہیں دینا سردیوں میں ہم ان کو گوبر کی خاد ووڈ ایش دے دیتے ہیں اور پھر جب مارچ اپل کا منت آتا ہے تو لیکوڈ فرٹیلائزر دیتے ہیں پھر یہ بلومنگ پہ آتے ہیں جو گوبر کی خاد ہوتی ہے اس سے بلومنگ نہیں کرتے ہیں جو لیف کمپوسٹ ہوتی ہے یا جو سی ویڈز ہوتی ہیں اس سے یہ بلومنگ پہ آتے ہیں یا ان کو ہم وہ والی خاد دے دیتے ہیں جو ہم ٹومیٹوز کے فروٹنگ کے لیے یا جو روز پرانڈ کی فروٹنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ ان کے لیے ان کی انکریز کرنے کے لیے فروٹنگ کو تو پھر وہ ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کی فلاورنگ دیکھنے کے لیے فوڈ ووڈ ایش میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم اگر اورگینک لے کے چلنا جاتے ہیں تو بہت ساری ہمارے اپنے ہی کچن سے بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں حاصل ہو جاتی ہیں جو ان کے لیے کافی ہوتی ہیں تو جو ایک ہم ایلوویرا کا لیف لے کے اس کو کٹ کر کے اگر پانی میں اس کو ایک دن یا دو دن کے لیے اس کو رکھیں اور پھر بعد میں اس کو بہت زیادہ ڈیلیوٹ کر کے دیں تو وہ بھی ان کو بہت پسند ہوتا ہے ہمارے بہت ساری لیکویڈ فرٹیلائزر جو میرے سوکرینٹس کے لیے بتائی ہوئی ہیں میرے چینل پر موجود ہیں وہ آپ یہ ڈال سکتے ہیں اور لیکویڈ فرٹیلائزر میں جو لیفز ہوتے ہیں کسی بھی فلاورز کے لیفز پیٹلز جو ہوتی ہیں ان کو اگر ہم بھگو کر رکھیں پانی میں تو وہ بھی ان کو بہت پسند ہوتی ہیں تو بہت سارے پلانٹس ہوتے ہیں جن کے جو پیٹلز جو فیڈ ہوئے فلاورز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لیکویڈ فرٹیلائزر بنا کر تو ان کو بہت زیادہ ڈالیوٹ کیا ہوا دینا ہے بہت ہم ان کو سخت قسم کا نہیں دیں گے فرٹیلائزر جب ہم پہلی مرتبہ دیتے ہیں تو بہت زیادہ ڈالیوٹ کریں گے جب ان کو عادت ہو جاتی ہے پھر ہم ان کو دیتے ہیں ویسے بھی سال میں ایک مرتبہ جب ان کی سوئل ہارٹ ہو جائے تو چینج کر دینی چاہیے اب اس کا یہ بیبی ہے اس کو ہم سیپرٹ لی بھی لگا سکتے ہیں مدر پلانٹ کے ساتھ اب تو یہ سیپرٹ ہو چکا ہے اگر پوٹ خالی ہے تو ادھر ہی ہم اس کو لگا دیں گے تو اب بھی میں ان کو ووٹرنگ نہیں کروں گی کیونکہ یہ سوئل تھوڑی سی مویسٹ ہے تو ایک دن بعد ہم دے دیں گے ان کو ووٹر پانی دے دیں گے کیونکہ اگر سردیا ہو تو پھر تو میں ان کو ون ویک کے لیے ووٹرنگ بلکل نہیں کروں گے جب ہم ان کو سردیاں میں تو ویسے بھی ان کو ری پلانٹ نہیں کرتے ہیں اب یہ رہ گیا ہے پنک پلش تو اب جب ایک بگ پوٹ ہوگا تو پھر اس کی بھی ری پوٹرنگ کر دیں گے تو ایک دن ٹھہر کے ہم نے ان کو ووٹرنگ کرنی ہے ابھی بہت زیادہ دھوپے نہیں رکھیں گے شیری ایریا میں رکھیں گے یا پارشل لائٹ میں رکھیں تو ایک دو دن ٹھہر کے ان کو پانی دے دیں گے جتنی ہم ان کی صفائی رکھیں گے یہ اتنا ہی اچھے طرح بڑھیں گے اب اگر میں اس کا جو پوٹ ہے پوٹ یا اس کو چینج نہیں کر رہی ہوں تو اس میں میں گوڑی کروں گی تو ہلکہ ہلکہ اس کی گوڑی کر دیں گے اس سے بھی ان کی جڑے پھیلتی ہیں سوفٹ ہوتی ہے سوئل اور یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اب اس کو سپیس مل گئی ہے اور یہ اچھے طرح بڑھے گا اور پھر اندر سے جو مائٹ سوگا رہا ہوں گے وہ ہمیں نظر پیائیں گے یہ خود با خود دور دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں یہ خود با خود اپنی جگہ بناتے ہیں تو یہ بہت خوش ہوتے ہیں جب ہم ان کی ری پلانٹنگ کرتے ہیں جو لیفز جو اتر جاتے ہیں ان سے بھی بیبیز بن جاتے ہیں اس کی پروپوگیشن ہم ان کے لیفز سے بھی کر سکتے ہیں تو سردیوں میں جب گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی ہے تو اب یہ جو سکرنز ہوتے ہیں ایلو ورائٹی یہ برداشت کر لیتی ہے جو میڈوز ایری ہوتے ہیں گرم علاقے ہوتے ہیں ہیل ایریاز ہوتے ہیں وہ تھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں کا یہ نیٹیف ہوتے ہیں تھنڈے علاقوں کے جب یہ ہمارے ایریا میں آتے ہیں بہت گرم علاقوں میں آتے ہیں تو پھر یہ تھوڑے سے سٹریس میں جاتے ہیں اور سٹریس میں گئے پلانٹس کو ہم بالکل بھی کچھ نہیں کرتے ان کو اپنے گارڈن میں بس رکھتے ہیں پورے ایک ایئر کے لیے رکھیں گے تاکہ وہ تمام ہی موسم دیکھ لے تو اگر اس کو ریپورٹنگ کی ضرورت ہے تو درمیانہ سے موسم جو ہوتا ہے ان کو پسند ہوتا ہے اس میں کریں گے ایلوز جو ہوتے ہیں گرمیوں کا پلانٹ ہے اور یہ گرمیوں میں ہم ان کی ریپلانٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو اللہ حافظ